بلٹن اور آپ کے ساتھ میں ہوں شہل اندھائیے بلٹن میں خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات سی ام یوگی آدیتنات کے تابر توڑ دورے کی تو مکہ مطری یوگی آدیتنات آج بھی کئی زلوں کے تابر توڑ دورے پر آئے بیرائیچ میں جہاں یوگی نے رانشٹی اکستی چیمپیونشپ کا اُدھ گھاٹن کیا تو وہیں گورکپور میں گورکشنات شود پیٹ بھون کا شلانیاز بھی کیا کیا کچھ خاص رہا دیکھیں اس ریپورٹ میں ایکشن میں سی ام یوگی آدیتنات کئی زلوں کے کیے تابر توڑ دورے نوکر شاہی پر کسا تنج سی ام یوگی کئی زلوں کے تابر توڑ دورے کر رہے ہیں سب سے پہلے سی ام بلرام پور پہنچے جہاں انہوں نے چھاتر آواز کی بھومی کا شلانیاز کیا اور وکاس پردرشنی بھی دیکھی اس کے بعد گونڈا پہنچے سی ام نے تیسری راشتری کشتی چیمپیئنشپ کا ادھاٹن کیا اس دوران مکہ منتری نے کہا کہ کشتی آج کا کھیل نہیں ہے بلکہ آدھ کال سے اس کی پہچان رہی ہے پہلوان کے بھیتر بجرنگی طاقت ہوتی ہے میدان میں کھیل بھاونا کا سچا پنیچے دینا چاہیے سی ام نے نندینی نگر میں جلد انڈور اسکیڈیاں بنایا جانے کی بھی گھوشلا کی گوڑک پر پہنچے سی ام یوگی نے وشوید دیالے میں گوڑک شنات شوط پیٹ بھون کا شلانیاست کیا اور کارکرم میں آئے سب ہی لوگوں کا سواغت کیا سی ام نے کہا کہ آج آدھیہتمک چھیتر میں بھارت کا الگ ستھان ہے گوڑک شنات نے بھی یوگ کی بات کہی تھی وشوید دیالے نے پوری دنیا کو پرتبہ شالی لوگ دیئے ہیں سی ام یوگی زلوں کا لگاتار دورہ تو کر ہی رہے ہیں بیچ بیچ میں ادھکاریوں کے پیچ بھی کس رہے ہیں تاکہ یوجناوں کا لاب سماج کی آخری صدس سے کو مل سکے سی ایس ٹی ایک بیورو ریپورٹ بھارت سوانچار پیدار گوڑک پور میں پہنچے سی ام یوگی نے یو پی کی ناوکر شاہی پر بھی دنج کسہ ہے سی ام نے کہا کہ ناوکر شاہی کا مکڑ